کچھ لوگ اگر پاؤں موٹے لوگ ہوتے ہیں جو پاؤں اگر نہیں پکڑ سکتے تو وہ کوبرا آسن کر سکتے لیکن اس میں کوبرا آسن میں سانس کا نہیں ہے اس میں سانس ہے کہ آپ جو ہے سانس اوپر آتے چھوڑ کے نورمال موسیقی اس کے بعد آپ باقی آسن کر سکتے ہیں اس آسن کے بھی کئے خوبی ہیں تو اس لئے آپ دوسری حسن کر سکتے ہیں اور عشاء حسن کے اور بہترین خوبی ہیں ہاتھوں کو پیچھے رکھیں آہستہ آہستہ پاؤں کو اوپر اٹھائیں گے لیکن اگر کچھ لوگ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھیں یوں پاؤں ٹھائیں یا اگر وہ وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہاتھوں سے اپنے بھوڑی کو اوپر اٹھا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے کر میں یہ دیکھیں ہاتھوں کو پیچھے رکھو پاؤں کا ہیستہ ہیستہ یوں ٹھائیں تھوڑے دیر یہاں پر رکھ لیں چند منٹ کے لیے پھر آپ تھوڑے سے یوں خم دیں یوں خم دیں اور ہاتھوں کو پیچھے موسیقی 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 کیونکہ پچھلا سن میں نے بتائی ہے آپ تو آپ کی بوڑی میں بہت سٹیم نہ ہوں گے اور بہت طاقت ہوں گے کوئی پرابلم نہیں ہوں گے آپ کو کیونکہ آپ میرے ساتھ یوک ہے لیکن اگر نئے لوگ ہیں جنہیں نے ابھی تک یوکا نہیں کیے ہیں تو وہ لوگ پھر اتیاد سے کرے تھوڑے دیر یہاں پر رہیں گے نیچرل پیوٹی اور دوسرا کنسٹریشن پاور مینڈ کی پاور انکریز ہوتی ہے چاکراز پاور کو محسوس کریں گے یہاں ریل کی آڈی میں آپ انرجی محسوس کریں گے اور پھر آپ یہاں کر سکتے ہیں یہ پاؤں کو یہاں سے یہاں ملا کرنا ہاتھوں سے یہاں اور پھر یہاں کرتے ہوئے گھٹنوں کو اپنے موت سے لگائیں اور آہستہ آہستہ نیچے آہستہ 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 تھوڑے دیر ہی سالت میرے اور پھر آہستہ اور پھر آہستہ بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد تھوڑے سے میٹیشن کریں گے یعنی اپنے توجہوں کو فوکس کریں گے اپنے سلاحیتوں پہ جو کہ مزاتیں کچھ اپنے بوڑی پہ مرکوز رکھیں یاد رہیں جتنے اپنے توجہوں کو اپنے بوڑی پہ مرکوز رکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ چینل سمارٹ اور تازہ پر سکون ہو جائیں گے اتنا ہی آپ کے سلاحیتیں انکریز ہوں گے آپ توجہوں کسی چیز پہ ہم توجہوں اگر نہیں دیتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہوتی ہے اس ایک سسائزز کے ایک اور خوبی ہیں کہ اگر آپ اپنی سہت کا خیال رکھیں گے اس کے ذرے آپ اپنی سہت کو ٹھیک کریں گے لازمی ٹھیک کریں گے اپنے نیچرل ہیلتھ کو بہتر سے بہتر کریں گے آپ تھوڑی سے میڈیشن کریں گے یہاں پر بھی میں پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پہ توجہ دیں اور جب تک آپ نے اپنے پہ توجہ نہیں دیئے تو آپ کسی بھی کام پہ توجہ نہیں دیکھ سکیں گے صحیح طریقے سے اپنے سہت کا خیال نہ رکھ سکیں گے تو ممکن نہیں ہوتی ہے کسی کے سہت کا خیال رکھ سکیں یا محول کا خیال رکھ سکیں یا اپنی زندگی کا خیال رکھ سکیں جب تک آپ اپنے ذمہ داریوں کو نہ سمجھے اپنے پوڑی کا اپنے کپڑوں کی ذمہ داری اپنے صفائی کا ذمہ داری اپنے گرد کی صفائی کی ذمہ داری کو نہ سمجھے تو آپ کسی چیز کی صحیح طریقے سے ذمہ داری کا خیال نہ رکھ سکیں گے تو اس لئے ہم ابھی اور اس وقت ہم میڈیشن کریں گے اور اپنی توجہ کو اپنی بوڑی پہ مرکوز رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے لوگ وہی کیفیت جو میں ہر وقت بتاتا ہوں میں آپ کو کمر گردن سیدھا اور گھر سانس لے تھوڑی دیر اب سانس نارمل ہو اور پاور کو محسوس کریں گے اپنے بوڑی میں اپنے ریڈ کیاڈی سے اوپر سے چلتے ہوئے ریڈ کیاڈی کے آخری مہرے تک سمجھ لو کہ اینجی اوپر سے آ رہے ہے لائٹ اوپر سے آ رہے ہے آخری مہرے تک اور آپ کے بوڑی ایک ٹیوب لائٹ کی طرح آپ کے کمر کے جو ہے وہ ایک ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہے اس طرح کی محسوس کریں اس طرح کی تصور کریں موسیقی اور آپ فوکس کریں اپنے توجہ کا اپنے تارڈ آئے پہ یعنی اپنے تیسری آنکھ پہ یا سکس سینس جسی چھٹی ایس کہتے ہیں جس پہ اپنے توجہوں کو مرکوز رکھے اور یہاں پر محسوس کریں پاور آتے ہوئے جاتے ہوئے یا پاور یہاں سے انگریز ہوتے ہوئے موسیقی ایک یا دو منٹ کے بعد اپنے توجہ کو مرکوز رکھے اپنے قلب پہ یہاں کا جو پاور ہے یہاں جو لطائف ہے یا یہاں پر جو چاکرہ پاورز ہیں یا انیجی سینٹر جسے کہہ سکتے ہیں آپ اس پہ آپ توجہ مرکوز رکھیں اپنے سینے میں انیجی محسوس کریں موسیقی میرے سٹوڈنس اپنے انیجی کو آن کر سکتے ہیں اور اس سے آپ سارے کچھ وہ تو محسوس ہوتا ہے آؤٹومیٹیکل لیکن جو نئے لوگ ہیں جو ابھی نئے نئے کرتے ہیں جس طرح کی طریقہ میں نے بتایا اسی طریقے سے آپ کر لیں اور جو سٹوڈنس ہیں جنہیں سمدہہ لیں گے انیجی سیکھا ہے مجھ سے ایچ ایم ایف سیکھا ہے وہ اس پاورز کو آن کرے آؤٹومیٹیکل لے وہ جس محسوس ہوتی ہے اور ڈیپ میٹیشن میں چلے جاتے ہیں اور واقعی بوڈی کو جیسا کہ انیجی میں کنورڈ ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یوگا جنہیں نہیں کی ہے یا میری سٹوڈنس یوگا کی سٹوڈنس ہیں وہ بھی اس میں آؤٹومیٹیکل لے صرف وہ توجہ دے یہاں پر اور پھر وہ انیجی ان کے اندر جو انیجی ندیاں ہیں وہ خود بخود پان ہو جاتے ہیں محسوس ہوتے ہیں انہیں انیجی تھنڈی اور گرم لہرے بوڈی میں محسوس ہوتی ہے اور جس سے میں نے جو بکس لکھی ہے اس میں بھی یوگا کا ہے اردو ممارہ علم کا خلاص اور عمل مسانف ڈاکٹر سمد مسافر اور دوسرا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انیجی اور پیرانومل سینسز جل سینسز اس بکس میں آپ کو ملتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں جس سے آپ اندرنی پاورس کو جان سکیں اور اسے جگا سکیں اور اپنے زندگی کو پرسکون ریلیکس تر اتازہ اور کامیاب بنا سکیں اور اپنے سٹڈی میں بہت بہتری لا سکتے اپنے بزنس کو بڑا سکیں اور اگر ہاؤس وائف ہے وہ اپنے گھر کو سہی طریقے سے اپنے صحت کا سہی طریقے سے سنبال سکیں اور اپنے تمام ارگر کے ماحول کو اچھی تربیت بچوں کو دے سکیں کیونکہ وہ اگر ہم سمارٹ تر اتازہ ہے پرسکون ہے ریلیکس ہے تو دوسروں کو بھی وہی ریلیکسیشن ملتا ہے وہی خوبیاں ملتا ہے جو ہمارے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں تو بکس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے ایکسرسائزز کر لیں جو میں نے ایکسرسائز کروائے ہوئے اور ہم سے کونٹیکٹ کریں ساتھ میرے دوسری پروگرامنز آپ پلیز دیکھتے رہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پر آپ کو مل سکے اور آپ ہم سے رابطہ کریں اللہ حافظ